بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتا ہے یہ کہاں پہ رہتے ہیں یہ کیا کھاتے ہیں یہ کس طرح کی شکلوں میں بدل جاتے ہیں یہ اور اسی طرح کے دیگر سوالات پر انشاءاللہ لزیب خفتگو ہوئی تو ناظرین شاعر بخاری حضرت علامہ بدرد محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغت میں جن کا معنی ستر یا خفا ہے جس کا معنی ہے پشیدہ یا چھپا ہوا جن کیونکہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے اس وجہ سے اسے جن کا آ جاتا ہے اور زمانہ جہلیت کے اندر عرب کے لوگ فرشتوں کو بھی جنات کہا کرتے تھے کیونکہ یہ بھی عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق اللہ عزوہ جل نے فرشتوں کو بدھ والے دن پیدا کیا جنات کو جمعرات کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ والے دن فرمائی اللہ عزوہ جل نے جنات کو آگ سے پیدا کیا تو ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح ایک ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے ہیں تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل کی جانے تو ناظرین سورہ حجر کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ عزوہ جل کا رشاد ہے اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دوے کی آگ سے اور سورہ رحمان کی آیت نمبر ففٹین میں اللہ عزوہ جل کا رشاد ہے اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لوکے یعنی لپٹ سے شار بخاری علامہ بدر الدین محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو نور سے جنات کو آگ کے شولے سے اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن کی اصل آگ ہے جیسا کہ انسان کی اصل مٹی ہے قرآن پاک میں حقایت کردہ ابلیس کا قول یعنی خلق نی من نار یعنی تُو نے مجھے آگ سے بنایا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کی اصل آگ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو جہنم سے پہلے اپنی رحمت کی اشیاء کو اپنے غزب کی چیزوں سے پہلے آسمان کو زمین سے پہلے سورج و چاند کو ستاروں سے پہلے دن کو رات سے پہلے دریا کو خشکی سے پہلے فرشتوں کو جنات سے پہلے جنوں کو انسانوں سے پہلے اور نار کو مادہ سے پہلے پہدا فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور خون ریزی کی جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلانے کو اپنا وطیرہ بنا لیا تو اللہ تعالی نے ان پر فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا سورہ کاف کی آیت نمبر پچاس میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیز کے قوم جن سے تھا حضرت علامہ جلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں کہ شیاطین جنات ہی کی نام فرمان قسم کا نام ہے جو ابلیز کی اولاد میں سے ہیں حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اسی طرح ابلیز تمام جنات کا باپ ہیں جنات کے ہاں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے جس سے ان کی نسل چلتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد شیطان کا ذکر انہیں لفاظ میں فرمایا سورہ کاف میں ارشاد ہوتا ہے بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میری سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں حضرت علامہ محمود علیہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ ذریعہ سے مراد اولاد ہے پس یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ شیطان کی بھی اولاد ہوتی ہے اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر چھپن میں اللہ عزوجل کا رشاد ہے ان بچونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شور کے سوا کسی کو آنکھ پر نہیں دیکھتی ان سے پہلے نہ انہیں چھوا کسی آدمی نے اور نہ جننے علامہ فقر الدین راضی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں جننات کی بھی اولاد ہوتی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم روفو رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میرے لئے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں لیکن ہڈی اور لید مت لانا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی اور لید سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفت آیا وہ بہت نیک جن تھے انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ عز وجل سے ان کے لئے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور لید کے پاس جب بھی گزریں اسی پر اپنی خوراک موجود پائیں حضرت امیر المومن سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنات کے چنگل سے چھوٹ کر آنے والے ایک انساری سے جنات کی غزاؤں کے بارے میں دریافت کیا تو اس انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ لوبیا کھاتے ہیں یہ ایک طرح کی سبزی ہے اور وہ چیزیں جس میں اللہ تعالی کا نام نہیں لیا جاتا مثلا کوئی بھی چیز جس پر بسم اللہ نہ پڑی جائے وہ کھاتے ہیں پھر حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پینے کے بارے میں پوچھا تو بتایا جدف جدف سے مراد یا تو یمنی گھاس ہے جسے کھانے والے کو پانی پینے کی متاجی نہیں رہتی یا اس سے مراد پانی وغیرہ کہ وہ برطن ہے جسے ڈام کر نہ رکھا جائے حضرت سیدنا بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ عز وجل کے محبوب دنائی عیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کیلئے تشریف لے گئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برطن لے کر گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے جھگڑنے کی آواز سنی اس طرح کی آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے پاس لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سنی اور اس سے پہلے میں نے ایسی آواز کسی کی زبان سے نہیں سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس مسلم جنات اور مشرق جنات آپس میں جھگڑ رہے تھے ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں رہنے کی جگہ دے دوں تو میں نے مسلمان جنوں کو ٹیلوں چٹانوں میں جگہ دے دی اور مشرق جنوں کو پس زمین یعنی گڑوں کھائیوں گاروں میں جگہ دے دی حضرت سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بل یعنی سراخ میں پشاب کرنے سے منع فرمایا لوگوں نے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بل میں پشاب کرنے سے ممانت کی کیا وجہ ہے تو حضرت سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بل جنات کے رہنے کی جگہ ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رعف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو اپنے گھروں سے گوشت کی چکنائی والا کپڑا یعنی دستی اور مال نکال دو یعنی دھو دیا کرو اس لیے کہ یہ شریر جن کی جگہ ہے اور اس کی قیام گاہ ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کرا میں حاجت رفع کرنے سے منع فرمایا عرض کی کرا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی جھاڑی والی جگہ میں جائے تو گویا اپنے مکان میں ہے حالانکہ وہ تمہارے بھائی جنات کے رہنے کی جگہ ہے شاعر بخاری بدرودن محمود رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک اہدائی سے مبارکہ اور اثار میں غور و فکر کر کے جنات کی چند قسام بیان کی ہیں نمبر ایک غول اسے افریت بھی کہتے ہیں یہ سب سے خطرناک اور خبیص جن ہے جو کسی سے معنوس نہیں ہوتا جنگلات میں رہتا ہے مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے اور تنہا سفر کرنے والے مسافر کو عموما دکھائی دیتا ہے جو اس کو انسان سمجھ بیٹھتا ہے یہ اس مسافر کو راستے سے بھٹکاتا ہے سلات یہ جنگلوں میں رہتا ہے جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے چوے بلی کا کھیل کھیلتا ہے غدار یہ مصر کے اطراف اور یمن میں بھی کہیں کہیں پایا جاتا ہے اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے نمبر چار ولہان یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرگ پر سوار ہو جو انسان جزیروں میں جا پڑتے ہیں انہیں کھا لیتا ہے نمبر پانچ شک یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے دیکھنے والے اسے بن مانس سمجھتے ہیں سفر میں ظاہر ہوتا ہے نمبر چھے بعض جنات انسانوں سے معنوس ہوتے ہیں انہیں تکلیف نہیں پنچاتے اور بعض جنات کماری لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں بعض جنات کتے کی شکل اور بعض چھپکلی کی شکل میں ہوتے ہیں تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کے لیے ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ دیرے تھانکس فور واشنگ وسلام